کتابِ زیست کا ایک اور باب بیٹھ گیا شباب بیٹھ گیا ایک عذاب بیٹھ گیا تو شباب کا ختم ہونا اور اس کو خیریت سے منزل تک پہنچنا یہ کتنا بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے جس کا جوانی میں باطن کا چہرہ مسک ہو جاتا ہے اور جنسی کالک سے جو چہرہ آلودہ ہو جاتا ہے اس کا عفت کا دامن داگدار ہو جاتا ہے تو اس لیے وہ چہرہ تابہ ہے وہ چہرہ روشن ہے وہ چہرہ منور ہے جو اپنے آپ کو کالکنی لگنے دیتا ہے اور اپنی عصمت کی حفاظت کرتا ہے میرے حضور نے بھی اشارت فرمائے سات اشخاص ایسے ہیں قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ ان کو اپنے عرش کا سایہ آتا کرے گا ان میں سے پہلا شخص امام عادل عادل حکمران دوسرا شخص وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں بسرے تیسرا وہ شخص وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگتا ہے مسجد میں جمتا ہے اور چوتھا شخص وہ شخص جس کو دعوت گناہ ملی اور حسن قدموں میں بچھنے کے لیے بیتاب ہوا اور اس نے کیا کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے میرے حضور نے فرمایا قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اس کے اوپر اپنے عرش کا سایہ تان دے گا جو اپنی عصمت کے جہور کو بچا گیا تو یہ ایک مشکل مرحلہ تھا اپنی جوانی کے تقدس کی حفاظت کرنا میرے حضور نے اشارت فرمایا میں اللہ کا حبیب ہوں جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے کتنا بڑا عزاز ہے اور کتنا بڑا کمال ہے جو شخص کو ملتا ہے جو جوانی میں اپنی عصمت کے تقدس کی حفاظت کرتا ہے اپنی عبرو پہ پہنا دیتا ہے اپنی نظروں کی حفاظت کرتا ہے اپنی سوچوں کو آوارانی ہونے دیتا ہے